محبت بھی کی جائے یار شادی کر کے بھز گیا کسی کام کی نہیں ہے ایک دن بے کم تیش میں آتی ہے کہتی ہے میں آج آپ پر ایک بہت بڑا احسان کرنے والی ہوں آپ بڑے خوش ہوئے بھئی دوسری شادی کی شاید اجازت دے گی وہ احسان اس نے یہ کیا اس نے کہا کہ میں یہ مانتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہو کیا خیال ہے میں یہ مانتی ہوں کہ آپ میرے اس کے لیے آپ کو نادرہ کا سیٹیفیکٹ دکھانے کی ضرورت نہیں آپ کہو کہ بھائی مان لیا تو نہیں کچھ حرکتیں بھی تو ایسی کرنا جس سے پتا چلے کہ میں کیا ہوں تیرا میاں ہوں جس کام کا تجھے کہتا ہوں انکار کر دیتی ہے تو دیکھیں ہم صرف جیسے میاں بی بی میں غیرت ہوگی تو وہ چاہیں گے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں محبت چاہتی ہے باپ جو اولاد باپ کو باپ کہتی ہے تو باپ آپ کو اپنی اولاد جب مانے گا جب آپ اس باپ سے محبت بھی کریں گے ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے مجھ سے محبت کریں دوست یہ چاہتے ہیں کہ میرے دوست مجھ سے محبت کریں یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس کی انسان کی نظر میں سب سے زیادہ ویلی ہوئے ہیں سب سے زیادہ ویلی ہوئے ہیں کسٹمر سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے محبت نہیں ہوتی پڑوسیوں سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے بساوقات محبت نہیں ہوتی تعلق ہونا کمال نہیں ہے کمال کیا ہے محبت ہونا تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے صرف مجھے تسلیم نہ کریں بلکہ مجھ سے محبت کریں تو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ آپ میں نہیں ہے تو پیدا بھی کی جا سکتی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے مگر یہ سب سے اہم چیز جو بتائی ہے نا وہ نماز ہے توحید کے بعد اسلام کا سب سے بڑا حکم کیا ہے نماز صحابہ کے دور میں جو منافق ہوتے تھے نا پکے منافق وہ بھی نمازوں میں حاضری دیتے تھے لازمی کیوں ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نماز میں نہیں آئے تو ہمیں کافر ہی سمجھا جائے گا کیونکہ اس دور میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی اسلام قبول کرے اور مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے تو میں اتنی دور سفر کر کے آیا ہوں اگر اتنا ہم سب مل جل کے عظم کر لیں مسلمان تو آپ پہلے سے ہیں الحمدللہ تب ہی تو آئے ہیں نا اللہ کو تو مانتے ہو تو میں نے اس لیے پوری تمید بیان کر دی تاکہ کوئی آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالے کیونکہ کراچی میں تو لاہور میں یہ بہت ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں ایتھی اظم اور اسلام کے خلاف محول بہت بنایا جا رہا ہے یہاں کا مجھے نہیں پتا ہے اسلام آباد کی کیا ریپورٹ ہے تو یہ تو میں نے اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ پہلے سے مسلمیں اور کیا ہو جائیں پکے ہو جائیں کوئی آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے تو پریکٹیکلی مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا پڑے گا نماز تو کیا خیال ہے بھائی اظم کر لیں کیا اندہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے کسی قیمت پر نماز قضاء اور اس کے لیے دیکھیں جب جس چیز کو کسی کی عادت نہیں ہوتی عادت ڈالنے کے لیے کچھ اپنے آنکھوں سزا دینی پڑتی ہے اقصر لوگ کہتے ہیں ہم سب بدنظری نہیں چھوٹتی رڑکیوں کو چھانکتے تاکتے رہتے ہیں عادت پڑ گئی یہ بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے عادت وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹ رہی ہوتی ہمارے کستاز واقعہ بیان کرتے تھے ایک بڑے آدمی کا بڑے قابل احترام ہیں ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر ہے خیر غالب ہے لیکن بعض ہوتے ہیں جو جوانی میں بہت تھرکی ہوتے ہیں تو وہ بڑھاپے میں بھی ایسا ہی رہتے ہیں تو وہ بڑے اپنے محلے کے بڑھے کے قصہ سناتے تھے وہ جہاں سے کوئی خاتون گلی سے داخل نہیں تو وہاں تک پورا پہنچا کے آتا تھا گلی کے بارے تو یہ خطرہ ہوتا ہے اگر جوانی میں یہ توبہ نہ کی جائے تو جن کو عادت پڑ جائے نا علماء کیا کہتے ہیں بھائی جب بندلظری ہو کچھ پیسے صدقہ کر دو یعنی قیمت رکھ دو ایک دفعہ دیکھنے کے سو روپے پانس سو روپے جس کو جتنی اللہ نے عادت یعنی جتنا پیسہ دیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا آئیستہ آئیستہ یہ گناہ کم ہوگا ہمارے ایک دوست کو سگرٹ کی عادت تھی انہوں نے کیا کیا کینیڈا میں ہوتے تھے ہوتے ہیں بلکہ کینیڈا میں دس ہزار روپے نکالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ میں آئندہ منت منت نہ مانے بس ویسے ہی نیت کی انہوں نے کہا کہ میں جب سگرٹ پیوں گا میں انشاءاللہ دس ہزار روپے صدقہ کروں گا تو ایسے ہی کرتے تھے اس کا فائدہ کیا ہوا اتنا زیادہ جرمانہ بھی نہ رکھ لیں کہ وہ آدمی کہ یار اتنا ہی نیک ہوتا تو سگرٹ نہ چھوڑ دوں میں ایک لاکھ روپے صدقہ کروں گا تو اتنا زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ وہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے اور اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ آدمی سارا دن میں ایڈوانس میں گھلک میں پیسے ڈال کے بولے اب پیتے رہا ہوں سارا دن اتنی بھی نہ ہو ہر آدمی کے حالت مختلف ہوتی ہے تو وہ کہتے میں نے دس ہزار روپے رکھے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اگر دن میں بیس دفعہ سگرٹ پیتا تھا تو دس دفعہ بے آگیا ہوں پھر دس دفعہ کے بعد آہستہ آہستہ پانچ دفعہ بے آگیا پھر کہتے ہیں اب ہفتے میں ایک آت دفعہ یہ لیکن جب بالکل کم ہو جائی گی تو پھر وہ جرمانہ انہوں نے بڑھا دیا اب عادت پڑ گئی نا تو یہ بہت بہترین نسخہ ہے آپ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانے کے لیے عادت ڈالنے کے لیے اپنے اوپر جرمانہ رکھیں حضرت حقیم اختر صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے جس دن فجر نکل جائے اس دن کا ناشتہ گول ہے ناشتہ نہیں کرو بلکہ وہ تو فرماتے تھے غیرت آنی چاہیے جس خدا نے دیکھو غیر مسلم تو خدا ہے ہی نہیں نا اس کی ڈشنری میں ہم تو مانتے ہیں تو جو مانتے ہیں ہی طرح سے مانیں اللہ میں اللہ نے پانچ نمازوں کو فرض کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا کوئی حکوم نہیں ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے تو کوشش کریں گے کی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرت آپ کو بھی حضرت مجھےorphظن مجھے